آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دان کی پسل میں بالیاں نکلنے کی آوازتہ سے پہلے ہمیں کونسی خاتھ ڈالنی چاہیے جس سے کہ ہماری بالیاں سبھی پودھوں میں سمانے نکلے اس کے ساتھ ساتھ بالی جلدی نکل آئے بالیاں موٹی نکلے لمبی نکلے اور جو اس میں دانیں بھرے چمکدار آئے ہیں اور جو ہماری پسل کی پیداوار ہے ساتھیں وہ ہم پر دیکھنے کو ملے کہ سانوازیو جب ہم دان کی پسل میں آخری کھات دیتے ہیں یا پھر ساتھیوں آخری یوریاں لگاتے ہیں تو ساتھیوں وہ بہت زیادہ مانے رکھتے ہیں ماتپول ہوتی ہے کیونکہ جب ہم آخری یوریاں لگاتے ہیں تو اس سمعے پر جو پودھے کا نرومان ہوتا ہے сاتھیوں وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے پرمتہ جو بالیاں ہوتے ساتھیوں اس سمعے پر سب سے زیادہ پوشکتوں کی ان کو عوشہ خطہ رہتے ہیں دان کے پودھے کو ساتھیوں ساتھیوں کیونکہ جو پودے کے اندر جس کا اندر بالی نکلتے ہیں جو مہن پودے ہوتا ہے ساتھیوں جس کا اندر بالیاں نکلتے ہیں اس پودے کو سرچت رکھنا ساتھیوں اس کے اندر جو انرجی ہے طاقت ہے ساتھیوں بہت یارب بننا ضرورت ہے جو پودے جو ہے وہ سرچت ہوگا انرجی ہوگی اس کے اندر طاقت ہوگا اور بھرپور ماترہ میں نیوٹرینٹس ہوں گے اس کے اندر تو ساتھیوں ہماری بالی جو ہے سبھی پودے میں نکلے گی یعنی کہ جو چھوٹے بڑے پودے ہیں ساتھیوں ان میں سبھی میں بالی نکلے گی اور بالی ایک سمان نکلے گی سٹک نکلے گی اور جو بالی نکلے گی لمبی نکلے گی موٹی ہوگی دانوں کا بھراو عدیق سدک ہوگا جس سے کہ پیدوار بھی مپر دیکھنے کو ملے گی تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے گا آنطر تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو صحی ہی آنے والے ایسے ہی نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پراپت ہوتا رہے کسان ساتھیوں کسان بھائی دھان کی فصل میں بالیاں نکلنے کے وزہ میں آپ کو دو باتیں بہت زیادہ دھیان نکنی ہوتی دوستوں سب سے پہلے تو ساتھیوں آپ کو سچائی کا بہت زیادہ دھیان نکنہ ہے جب آپ کی فصل میں بالیاں نکلے ساتھیوں تو اس سمیہ پر آپ کو جو سچائی کرنے وہ جلدی جلدی کرنی ساتھیوں تاکہ ہمارے تکیت میں پریابتنا میری د اس سمائے پر آپ کی فصل میں لگ بک ساتھیوں تین سے چار پرسنٹ بالیاں نکل آئے تو ساتھیوں اس سمائے پر آپ کو اپنی دھان کی فصل میں ایک کٹرنشک کا اسپری کر دینا چاہیے اور ایک فنگی سائٹ کے اسپری لگا دینا چاہیے کیونکہ اس سمائے پر ہماری فصلوں کو کٹر بہت زیادہ اٹیک دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے ساتھ فنگی جنیز بہت زیادہ آتی ہے جس سے کہ دانہ کالا پڑ جاتا ہے تو اس کے ساتھیوں آپ لگ بک جب آپ کی دھان فصل تین سے چار پر پرسنٹ تک نکل آئے اور بالیاں چمک جائے نکل آئے تو اس سمائے پر آپ کو تورانت اسپری لگا دینے چاہیے کسان ساتھیوں اس کے بارے میں دوستوں میں چینل پر ویڈیو بنا کر کے ڈال دوں گا کہ آپ کو کونسی فنگی سائٹ کی دنشک کو پیو کرنے ہیں اب کسان بھائیوں ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں دھان کی فصل میں بالیاں نکلنے کی حواثتہ میں کونسی خات دے دینی چاہیے اور کس سمائے پر دے دینی چاہیے تو کسان ساتھیوں سب سے پہلے سے آٹھ سے دس دن پہلے ہمیں اپنے دھان کی فصل میں ساتھیوں ایک خات اور فٹگرائزر دے دینے چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یادی بالیاں نکلنے کے بعد ہم اسے لگائیں گے تو ہماری فصل میں نقصان ہو سکتا ہے بڑوار زیادہ ہو سکتی ہے دھانک بالیاں کالی پڑ سکتی ہیں فصل ہماری آڑی ہو جائے گی گر جائے گی یادی ہم زیادہ پہلے دے دیں گے تو ہماری فصل کو فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے آپ مشیز دیان رکھیں جب آپ کی دھان کی اور آپ کو لگے کہ ہماری دھان کی فصل میں لگ بک چار سے پانچ دن کے اور پھر چھ دن کے بعد بالیاں نکلنے شٹارٹ ہو جائے گی تو اس سمیں پر آپ کو تورنت یہ خات ڈال دینی چاہیے کیونکہ ساتھیوں اس کے اندر جو پوشکتہ تو چاہیے ہماری فصلوں کو وہ بانپور ماترہ میں مل جائیں گے اور ہماری دھان کی فصل کی جو بالیاں وہ مجبوط آئیں گے لمبی آئیں گی اور سبھی پودوں میں بالیاں آئیں گے جس سے کہ ہماری پیداوار لگ بک ساتھیوں تیس سے پیتیس پ کیلوگرام پھرتی اکڑا کساب سے آپ کو پھٹاش لینیوں کی ساتھی ہوں آپ شام کے سمیں میں دھان کی فصل میں بکھراو کروا دیں ساتھی کو فیک دیں اور دکھرنے کے بعد دوستو آپ کو اس کی اکلے دن صوبہ کو سچائی کروا دیں دوستو سچائی ضرور کروا دیں ساتھیوں مالی جی کسان چاہتیوں آج آپ نے اپنے دھان کی فصل کے اندر پھٹاش کو ڈالوا دیا ہے تو آپ کو صوبہ کو ساتھیوں اس کی سچائی ضرور کروا دیں ایسا کرنے سے کسان چاہتیوں ہماری دھان کی فصل میں جو خادم بھی کر رہے ہیں جو فرٹیلیزر بھی کر رہے ہیں اور آپ کو اس پڑے گی کسان چاہتیوں تو جو ہمارے پودوں ساتھیوں پتیوں پتیوں وہ دھل جائیں گے اور پتیوں ہمارے پوری طریقے سے ساتھیوں دھل جائیں گے اور جڑو کو پوری طریقے سے گران کر لیں گے اور سچائی کرنے کے بعد ساتھ ہوں پودے کے ساتھ پانی میں چل جائے گے تو اس پرخات کو لگانے کے بعد ہماری دان کے فصل کے جو پودے ہیں ایک سامان روپ سے ہو جائیں گے بالیوں پرتیک پودے میں نکلیں گی بالیوں لمبے اور موٹے نکلیں گے دانوں کا براہ وہر بالیوں میں ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ وجندار دانیں آئیں گے چمکدار دانیں آئیں گے اور ہماری فصل کے اندر بیماری یہ بلکل بھی نہیں آئیں گی تو کسان ساتھیوں آپ اپنی دان کے فصل میں بیماری نکلنے کے عوضتہ میں ساتھیوں اس کو پیو کر سکتے ہیں بالی ہیں جب آپ کی نکلنے والی ساتھی گبورڈ عوضتہ میں دان کے فصل ہو یا پھر گبورڈ عوضتہ انہیں سے پہلے ساتھیوں 6-7 دن پہلے آپ اپنی دان کے فصل میں پھٹاش کھات کو جرور سی جرور روپے کریں آج سامنے میں ساتھی بہت بہتر ریزل نکلے گا بہت اچھ ریزل نکل کر کے آگے ساتھیوں کیونکہ دان کے فصل میں پھٹاش کے بہت ہی ماتھ پورو رول لاتے یا پھر کسی بھی فصل میں پھٹاش کے بہت ہی ماتھ پورو رول لاتے پر کسان بھائی جو اس کو تھوڑا سمیہنگا کھات ہونے کی کرنا جیسے کہ سمیہ پر مارکٹ میں 18 روپے کا 50 کےجی کے بہت گار ہے تو کسان بھائیوں بہت سارے کسان بھائیوں کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس لیے اسے نہیں لے پاتے ہیں وہ سمجھنے کیا جس کا کوئی کام ہی نہیں یہ پھالت ہو ہے پر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دان کے فصل میں پھٹاش کے بہت ہی ماتھ پورو کام ہے تو آپ اس کو میں عاشق کرتا ہوں کہ سمجھیں گے اور پھٹاش کے ہاتھ کو اس وار سپیوک کریں گے تو میں 100% شوٹک ساتھ کرتا ہوں پچھلے وارسکنگو آب لے آپ کی دان کے فصل میں 10 سے 15% تک پادن وردی دیکھنے کو ملے گی تو ساتھیوں کیسے لگے ویڈیو چلیب سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے جو کسان بھائی دان کی کھیتی کرنا ہم تک یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی یہ ماتپور جانکاری مل سکے ساتھیوں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ